وصیم ہم بات کر رہے تھے اور اسیس پاکستانیوں کے کیسے لوگ ہیں کتنی محبت کرتے ہیں پاکستان سے رہتے وہاں ہیں مگر دل پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم کتنے اور اسیس پاکستانی سے ملتے ہیں وہ پاکستان سے دور رہتے ہیں لیکن پاکستان ان کے دل میں رہتے ہیں وصیم اچھے بات یہ ہے کہ میزان روشن ڈیجیٹرل اکاؤنٹ نے وصیم پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں اکاؤنٹ کھولنا اور انویس کرنا بہت آسان کر دیا ہے یہ اکاؤنٹ کھولیں اور پھر فائدوں کو دیکھیں اور جب وہ میزان بینک میں ہی میزان روشن ڈیجیٹرل اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو ان کی جو شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کی خواہش ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے اچھا اور یہ اکاؤنٹ کھلوانا بہت آسان ہے اس کو چلانا بھی بہت آسان ہے یعنی کہ آپ کو گھر بیٹھے چیک بک مل جائے گی آپ کو گھر بیٹھے ڈیوٹ کارڈ مل جائے گا اس کے علاوہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ چلا سکتے ہیں آپ پے آرڈرز ایشو کر سکتے ہیں سکول کی فیز کی پیمنٹ ہو بلز کی ادائیگی اور فنڈز کی ٹرانسفرز ہو پروپرٹی کی پیمنٹ ہو یہ سب کچھ آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو باقاعدہ ایک ریلیشنشپ مینجر ملتا ہے یعنی کہ آپ اکاؤنٹ کو بلکل ویسی چلا سکتے ہیں جیسے کہ پاکستان نے بیٹھ کے اکاؤنٹ چلا رہا ہے سو بیسکلی ٹکنالوجی کی مدد سے گورنمنٹ نے اور میزان بینک نے اوورسیز پاکستانی کے لیے زندگی بڑی آسان کر دی ہے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ میزان بینک نے اکاؤنٹ کھول کے اوورسیز پاکستانی سارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انویسمنٹ کے سارے چانسز کھول دی ہے سب کر سکتے ہیں جی جی اب وہ چاہے سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کریں میوچل فنڈز میں انویسٹ کریں یا اسلامیک نیا پاکستان سرٹیفیکٹ جیسی کوئی سیکچور انویسمنٹ کر لیں آپ گھر بیٹھے بہت سارا حلال منافع کما سکتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ریٹرنز جو ہیں وہ بہت سارے ملکوں سے بہت زیادہ ہیں باہر بیٹھے لوگ پریشان کس وجہ سے ہوتے ہیں گھر میں ٹرانسپورٹ ہو گھر مل جائے روشن اپنا گھر روشن اپنی کار یہاں دلوائیں اور پیمنٹ دنیا کے کسی کونے میں آپ ہیں آپ کرتے رہے آپ فائنانسنگ بھی کروا سکتے ہیں اور صرف فائنانسنگ نہیں روشن اپنا گھر سے تو آپ پاکستان میں ریئر سٹیٹ میں انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں میزان روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لئے بھی اور سیس پاکستانیز کے لئے بھی آج ہی اپنا میزان روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کھولیے اور پاکستان کے لئے اپنی وفا کا اظہار کریے پاکستان زندہ بات